ایسا سیوہ سنستان کے زیرے اتمام اور دنیاوی تعلیمی بیداری اس میٹنگ کی صدارت چھپر والی مدد رحمت نگر سوسائیٹی سرسید نگر کرولہ مردبات کے پیش امام و خطیب حضرت مولانا مفتی محمد فہیم قاسمی نے فرمائی مہمان خصوصی کی حیثیت سے دارالعلوم جامع الودا گلشہید مردبات کے استاذ حدیث و فقہ حضرت مولانا زبیر عالم قاسمی اسٹیج پر رونق افروض رہے اور نظامت کے فرائض اتر پردیش اردو اکیڈمی کی مجلس منتظمہ کے سابق رکن سید محمد حاشم قدوسی نے انجام دیئے اس مخصوص نشست کا آغاز حضرت مولانا محمد نوازش قاسمی پیش امام و خطیب مجلس کچھا باغ مردبات نے تلاوت کلام پاک سے کیا جبکہ سید حاشم میاں قدوسی نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی احساس سوہ سنسان کے معزز رکن اور اس نشست کے کنوینر حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان نے اس موقع پر سبھی معزز نیمانوں کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے مولانا شفیق الرحمان نے کہا کس سے وہ بڑے ہوتی پر پہنچ پاہی نوجوان سماجی و ملی کارکن مارٹر مجیب الرحمن نے اس موقع پر کہا حضرت مولانا محمد نوازش قاسمی نے اس موقع پر علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئی فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کونوں پرابر ہو سکتے ہیں بہت پوڑی سی بات ہے ہر یہ شخص جانتا ہے کہ ایک آدم اور ایک خیار آدم ایک صاحب ایل اور ایک بیر ایل کونوں کیونوں ہر کس ہر کس پرابر نہیں ہو سکتے جو شروع جو تحزیل ایک صاحب ایل کے لئے ہوگا وہ شروع وہ تحزیل وہ تنکل وہ نس دیر عدو والے کا ملوئی ہو سکتا ہے اور عمال تو تحزیل یہ ہے کہ جب وہ وحیر ایلہی کا آقاس ہوا تو سب سے پہلے نس جو نبی آدم اسلام محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یا قلب ناصر ہوا وہ نفس اقرار ناصر ہوا اور امان کرام کی موجودی میں کچھ کہنا زیادہ و ناصر نہیں جس کا آقاس جس مطلب یہ بنیان تعریب ہو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے اطلاق تعریب کی عظمت اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے حضرت مولانا حضر الرحمان قاسمی استاذ دارالروم جاملہ داگل شہید نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا بلکہ تعریب کو مدلتا اور عموم سے بھی لیا ہے یہ بات یہ بدلاتی ہے کہ جو تعریب کی اہمیت ہے وہ دینی اور دنیا کی تعلیم کی یقصہ ہماری ہندوستان کے اندر ایک بڑے مفقیر اجنے اور عرب اور آجن دونوں میں بڑے مقبول اور اکتیس دیسنبر جو ہی پہلے ایک پہلے قائد دوسری ہے سب انیس سو سٹان میں نے اعتقال ہوا حضرت مولانا ابو الحسن علیہ نبی رحمت اللہ علیہ المعروف علیہ جان میں عین کے معاملے میں مرکو بہت ساروں کا اور آپ یقین مانیں گے نہ مانیں گے تقریباً روزانہ ہی نہ ہوتی ہے ایک تقریب یوں یوں پر سنتا حضرت مولانا عتیق الرحمان قاسمی نے اپنے مختصر مگر جامع خطاب میں فرمایا انسان کا حضور تو ہے لیکن انسان کا حضورہ ہے جو ہے جتنے کی نہیں اداسنیتا تو اٹھٹ جو ہے دونوں کی طرح کا یعنی انویدینی اور انویدینی دونوں ہی انسان کے لئے بہت ضرورت ہیں سینئر صحافی اور سماجی خدمتگار وکاس نیگی نے ایسا سوا سنسان کی تعلیمی بیداری مہم سے اتفاق کرتے ہوئے اس موقع پر کہا اور آج سے ایک وقت دے شام سے یہ ہوگی لیکن وہ کیا رہا ہے اس پر آپ جنا بہت ہے کہ اسلام میں اپنے پہلے پھون رہا تھا اس نے ایک ساتھ کا اکتاہ مولانا نے کہا کہ اسلام کا جنگ جب سب سے پہلے یہ میسیج دیا کہ تعلیم کے لئے آپ کو کوئی انتظر کی نہیں آگا تو تعلیم حاصل کے لئے میں جلد ہے مہمان خصوصی حضرت مولانا زبیر عالم قاسمی نے اس موقع پر فرمایا مقاسم کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تکمیل اور تناہیے کے کم ہیں جیسے آدھا ہیں فہمینی ہے نیتا ہے اتنا ہی بڑا ضرور اس کی شروعات ہوگی ہے اس سوئی کی براہ رہی ہے لیکن سب سے بڑی چیت ہے سوچ فیٹ ایک فلسفہ ایک سوچ جیسے سوچ ہوتی ہے اس کی کیا مطابق بلکہ مرات مرات تک نتیجے بھی ایسا سیوہ سنسان کے پریسیڈنٹ اور مشہور و معروف سماجی و ملے خدمتگار حبیب سرقان احمد نے اس موقع پر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ملے خدمتگار حبیب سرقان احمد بلکہ ملے خدمتگار حبیب سرقان احمد سspecific ملے خدمتگار حبیب سرقان احمد 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 جو ہم احساس ریوہ سستان کا سکول اورگنائز کرنے جا رہے ہیں اس کے امیدار ہماری بچیاں آج آئیں مددر کلاس سے آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کی بچی یہ ہے ہائی ایڈکیشن ہی خود کیسے نہیں آج بہت سارے بچیاں ہماری کبولا شہرت کا مہنے پاس ہوں کشکل سے اتنی بڑی آواتی ہے ہماری صبح میں نکال کے دیکھتا ہوں تو کھنسل کشکل سے چار پاہ کے آئے بچیاں ہماری کھنسل کرتے ہیں انہوں کو سکول گئنے لیں اتنی بڑی آواتی ہمارے ہمارے مواشین کے ہمارے کتنی کم ہی ہیں یہ دیکھنے والے بات ہیں اور بیٹی ہی ہمارے بڑکوں ہی جو آنچ 30 سے 35 سانتی اوبر پہ ہو چکے ہیں لیکن میں روک آ رہے ہیں کس بڑکوں سے بڑک آ رہے ہیں سریت گیشو کشکلی پہ نفر آج ہماری ہرم جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں کتر جاتے ہیں کیا پڑھ کے جاتے ہیں پلومبر ہرکل بندور کے ٹرائیو پر اٹھاتے ہیں اگر ہمیں شہروں پر جاتے ہیں یا دیکھوں پر جاتے ہیں تو ہماری جو ہماری آنکھوں مہتنی وہ ڈالوک ہوں گی یا کیا ہوں گی جو آپ کنٹیوٹرائز 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 اور کنٹیوٹرائز تو وہاں سے ہماری انکم آئے صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی محمد فہیم نے اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا اتنی سی صدر یہی کہ سرزارہ سی باتوں پر زرزارہ سی مسلے پر لیٹر نسلوں کے بھی جھگڑے بنیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشیق اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عمر جب چالیس سانت ہی ہوئی تو آپ دیکھیں جب آپ کا تشیر لگا رہے ہیں چالیس سانت ہی عمر میں تو اس سماح اور اس معاشر میں کوئی بھرائی ایسے نہیں تھی جو نہ پائی نہیں کوئی خرابی ایسے نہیں تھی جو نہ پائی نہیں سب سے زیادہ ظلم سب سے زیادہ بربریت یعنی کوئی قسم چھوڑی نہیں کہ انسان لیکن آدار مخلاف پہ ہر درجی کے گریے کوئی انسان کی شرطوں میں دین دے چالیس سال عمر ہوئے ہیں اور چالیس سال عمر ہوئے ہیں اللہ آپ کو ایک ایسی طاقت دینے جا رہا ہے کہ جس طاقت پر مقابلہ دنیاں تھی کوئی طاقت نہیں کر سکتے ہیں اب جسی بات ہے جس چیز کی برائی ہوگی اس چیز کا علاج ہوگی تو کوئی سوچتا کہ کہ مذہ بھی برائی تھی تو کئی مذنبی چیز ہوگی اپنے رب کو تو خالق ہونے پہ چاہتے ہیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا رب کون ہے لینے سب سب پہلی جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقالتان امتاری ہیں جب رہی رہی سلام کے طریقے سب سب پہلی تعلیم ہے عام ایڈوکیشن خاصل کی آخر میں مفتی صاحب کی دعا پر ہی اس اہم میٹنگ کا اختتام عمل میں آیا اس دوران مجاہد جنگ آزادی اور جمعیت علامہ مردبات کے ساتھ سابق شہر صدر حضرت حافظ حکمت اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے صاحبزاد حافظ عشرت اللہ خان مدرسہ معارف القرآن موضہ بھیسیہ سے مولانا محمد عطیق ایسا سیوہ سنسان کے موزز ممبر رحمت علی محمد افاف وغیرہ بھی موجود رہے ایسا ساید لیکن موسیقی